ایک نیوز میں آپ کا بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللقر ہے مانو راجنر گڑا نے سچین پائلٹ کی ہمایت میں اب کھل کر بولنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہایا ہے کہ پردش میں یہ جو استطیق بنی ہے اس کے ذمہ دار اشوگ گہلوت ہے دراصل اس سمیں راجستان میں ویدھائکوں کو لے کر کے خیمے بندی چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ویدھائک یا تو سچین پائلٹ کی طرف ہو جائے یا پھر اشک گہلوت کی طرف ہو جائے تو یہ معاملہ پوری طریقے سے بگڑ سکتا ہے دراصل راجشندر بڑا ایک چناویس صبح کو سمبودت کرتے ہوئے کئی طریقے سے اشک گہلوت کو گھرتے ہوئے نظر آیا انہوں نے صاف طور پکا کہ اگر پردیش میں سچین پائلٹ کی سی ایم پد کو لے کر کے جو ان کی ذمہ داری کو لے کر کے اعلان نہیں کیا جاتا تب تک پردیش کی جنتہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو پریشان رہے گی اور اس سمیں جن سنگھش یاترہ اجمیر سے جائپور تک نکالے گئے اس یاترہ کے نکلنے کے باوجود بھی پردیش میں لگتار سچین پائلٹ سمرتک ویدھائک جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے آکرامک ہیں ان کے دوارہ ایک ہی مانگ کی جا رہی ہے کہ پردیش میں اس سمیں جو استطحیٰ بنی ہے اس کے لئے ذمہ دار اشک گہلوت ہے کیونکہ اشک گہلوت نے ہی بیتے سال بھر پہلے کے اگر بات کرے تو وہ پردیش میں جو ہے کہہ نہ کہہ راجنیتک اٹھا پٹک کی پوری جو ہے پٹکتہ لکھی تھی اس کو لے کر کے اب پوری طریقے سے راج اندر گڑا جیسے بڑے ویدائکوں کا کھل کر سچین پائلٹ کے حمایت میں بیان دینا صاف طور پر درش آتا ہے کہ آنے والے سمیں میں کئی طریقے کے سیاسی الٹ فیر ہو سکتے ہیں فیلال اس سمیں اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریز پارٹی آئی کبان اس پر نظر بنائی ہوئی ہے اور ماتر پانچ مہنے کا سمیں رہ گیا ہے اور اس سمیں کے رہتے ہوئے اگر کانگریز پارٹی اس کا حل نہیں نکال پاتی تو زاہر سی بات ہے کہ اس کو لے کر کے کئی بڑے سوال جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اس سمیں پردش میں اس پورے معاملے کو لے کر راج اندر گڑا کی اس پیان پر اشک گیلوت کا کیا پلٹ وار ہوتا ہے دیکھنا ہوگا اس خاص ریپورٹ میں بس اتنائی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنائی نیوز کو دھنے وال